اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے نوول انجوائے کر رہے ہوں گے نئے آنے والی ویور سے گزائش کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہم نوول پڑھ رہے تھے بخت جس کی رائٹر ہے مہر و نسا آئیے پڑھتے ہیں اپنے نوول کی طرف ہیر پی کو صبح کے برکس اس وقت موسم بہت خوشگوار سا تھا آسمان پر ہلکے ہلکے کالے بادل تھے خالے نے مہرما کو بڑی مشکلوں سے ساتھ آنے پر راضی کیا تھا حرون گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا خالے کا انتظار کر رہا تھا جبکہ سفیرین دونوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا اس نے اپنے ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی ویسے بھی جب بھی فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ خود ہی ڈرائیور کیا کرتا تھا تم میرے ساتھ آوگی نا گیٹ کے باہر گاڑی کے قریب اس نے حالے سے پوچھا تھا نہیں میں حرون کی گاڑی میں آنگی آپ اور آپ ہی ساتھ آ جائیں اوکے وہ ہاتھ رٹھاتے سلح جیسے انداز میں بولا تھا حالے اور حسن حرون کی گاڑی میں بیٹھے تھے جبکہ سفیر کے ساتھ بس محرما تھی گاڑی میں تھوڑی دیر تک کمگیر خاموشی رہی پھر سفیر نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا تمہیں پتا ہے محر حرون پیچارہ اپنی جگہ پر صحیح تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اس کو مجھ سے انسیکیورٹی ہی ہونی چاہیے تھی وہ محض سب بول رہا تھا کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ تھکی تھکی تھی ساری دنیا سے بزار سی دیکھو جو مرد ہوتا ہے نا وہ عورت کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن دوسرے مرد کی نظر کو سمجھ جاتا ہے حرون کو بھی میری نظر سمجھ آ گئی تھی اس نے میری آنکھیں پڑھ لیں تھی اس کو میری آنکھوں میں حالے کا عقص دیکھتا تھا تب ہی تو وہ مجھ سے چڑھتا تھا اور حالے کو مجھ سے دور رکھتا تھا لیکن دیکھو کیا ہوا وہ یہ نہیں کر پایا آخر میرے چام سے کوئی کیسے بچ سکتا تھا حرون آخر میں اس نے ہلکا سا کہکا لگایا تھا جیسے اپنی بات کو انچوئے کیا ہو جبکہ مہرمہ کا رنگ بجھ سا گیا تھا اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا آپ اس سے محبت کرتے ہیں اس نے پتہ نہیں کیوں اور کس دل سے یہ سوال پوچھا تھا ظاہر ہے وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے انٹیلیجنٹ ہے بولڈ ہے اوٹسپوکن ہے اس سے کون محبت نہیں کرے گا اور حالے کیا وہ بھی ہی جس بات رکھتی ہے آپ کے لئے اب شور ہے صفیر سلطان کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر مجھ سے محبت نہ بھی کرتی ہوتی تب بھی میں اس کو اپنا بنا لیتا تم خود سوچو مہر کیا ہے وہ جو میرے پاس نہیں ہے پیسہ مقام عزت پرسنیلٹی پاور اس کو میرا ہونا ہی تھا کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے میں اس کو اپنا کر ہی لیتا اور دیکھو وہ آخرکار وہ میری ہے کیونکہ میں یہ چاہتا تھا بھلا کوئی یہ ہوا ہے کہ جو چیز میں چاہوں وہ نہ ہو سکے اس کے لئے چھے میں فاتح ہونے کا گرور تھا وہ حالے کی بات ایسے کر رہا تھا جیسے وہ کوئی ٹروفی ہو جس کو صفیر جیت کر لائے ہو لیکن پھر کیوں آپ اس سے ہر بحث میں ہار جاتے ہیں ہر آرگیومنٹ ادھوری چھوڑ دیتے ہیں وہ جو کہتے آپ کے لئے حرفی آخر ہو جاتا ہے کیونکہ حالے جیسی لڑکیں اس طرح کابو آتی ہیں بس ایک دفعہ ان کو یہ احساس دلا دو کہ سارے فیصلے تو ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں ساری باتیں تو انہی کی مانی جا رہی ہیں بس ذرا سی محبت بس ذرا سی محبت دکھا دو حالے جیسی چذباتی لڑکی کو آپ کی جھولی میں آگ گر گرتی ہے میں ایک بزنس مین ہوں مہر کبھی گھاٹے کا صدر نہیں کرتا میں جو پتا ہے کب کہاں کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے دیکھنا ایک دن آئے گا جب حالے مجھ سے آ رہی ہو تو چھوڑو میری کسی بات پر اختلاف بھی نہیں کرے گی اور آپ یہ بات کیوں مجھے بتا رہے ہیں میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی فیور چاہیے ہوگی ہے نا وہ زخمی مسکرہت کے ساتھ بولی تھی بھائی آئی تم تو بہت زہین ہی نو ظاہرہ مجھے فیور چاہیے وہ کھل کر مسکرائے تھا اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کروں گی اس کا انداز چیلنجنگ نہیں تھا اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا شکستہ کام آن یار میں چانتا ہوں تم مجھے انکار نہیں کر سکتی بہنے گہری سانس بھری تھی البتہ کچھ کہا نہیں تھا تم بس ممی سے یہ کہہ دو کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گی تم کرنا ہی نہیں چاہتی کر لوگی نا اس نے ایسے امان سے پوچھا تھا کہ میں ہر انکار کرنے کی جرتی نہیں کر سکی وہ خموشی سے کھڑکی سے باہر گاڑیاں دیکھنے لگی تھی ساتھ ان کو گنتی جاتی ایک دو تین سفیر کی گاڑی کے برقص حرون کی گاڑی کے اندر کا محول خوشگوار تھا میوزک کھلکی پھلکی بات نے ایک دوسرے پر جملے کسنا کس بس بہت تمہارے دادا جانے کیوں عدالت لکوا رہا کی تھی کر کے سب بڑے ان کے کمرے میں جمع تھے فروہ چچی کو بھی میں نے وہیں سے نکلتے دیکھا تھا کافی غصے میں تھی اور پپو جان بھی اداس تھی حرون نے میوزک کے آواز کم کرتے ہوئے حالے سے پوچھا تھا حالے نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر بیٹھے حسن کو دیکھا تھا اور کوئی جواب نہیں دیا حرون سمجھ گیا تھا تب ہی حسن کو مخاطب کرتا ہوا بھولا تھا حسن میری بات سنو تمہاری بہن کا رشتہ تہہ ہونے والا ہے اور مجھے یہی لگتا ہے کہ صبح یہ گول میز کانفرنس اسی لیے لگی تھی حالے اب بتاؤ مجھے ساری بات کیا چل رہا ہے حسن کامہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا لیکن حرون اس کو نظر انداز کیا گیا مجھے نہیں پتا میں نے بجو سے پوچھا تھا انہوں نے تو یہی بتایا کہ بس شمس چچا اور چچی کو بلایا تھا بابا سے تو کل رات ہی انہوں نے بات کی تھی دادا جان اب وہ بات کیا ہے یہی مجھے نہیں پتا اس نے تفصیل سے جواب دیا تھا یہ چل کیا رہا ہے کوئی مجھے بھی بتائے گا میں تمہارا بھائی ہوں تمہارا وارث میرے بگر کوئی کیسے تمہارے رشتے کی بات کر سکتا ہے اور حرون بھائی آپ کب لائے رشتہ میں کہا تھا وہ حیران سا سوال پر سوال کیے گیا میرا پیارا بھائی حالے کو اس پر پیار آیا تھا کتنی فکر ہے نا تمہیں میری میں اہم ہی تم سے اتنا لڑتی تھی اب پکتا تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی کتنا اچھا ہے نا میرا بھائی حرون سے تائید چاہی تھی میں رشتہ نہیں لائیا صفیر اور حالے کی بات ہو رہی ہے وہ سنجھیدہ سا بولا تھا ان دونوں کا نام ساتھ لیتے ہی دل ایک ہزار بار ٹوٹا تھا کیا وہ چلایا تھا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں یہ نہیں ہونے دوں گا تم صفیر بھائی سے شادی نہیں کر سکتی میں کرنے ہی نہیں دوں گا کیوں نہیں کر سکتی بتانا پسند کرو گے گینڈے وہ تبکے بولی تھی تم حرون بھائی سے شادی کرو اور رخصت ہو جاؤ سلطان منزل میں آئی سمجھ وہ دوٹو کلہچے میں بولا تھا حرون نے مسکراہت دبائی تھی جبکہ حالے کو تو گویا آگ ہی لگ گئی تھی میں نے ابھی جوتا اتارنا ہے اور تمہارے سر پر ماننا ہے تمہیں آخر تکلیف کیا ہے میری اور صفیر کی شادی سے تکلیف ہی تو ہے آدھی زندگی تو تم میرے سر پر مسلط رہی ہو اب صفیر بھائی سے شادی کر کے تم سلطان منزل کی ملکہ بن جاؤگی اور میری نہ پہلے کوئی عزتی اور ناپ ہوگی کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے کہ تم حرون بھائی سے شادی کر کے چلی جاؤگی اور میں سلطان منزل کا بھی تاش بادشاہ لیکن نہیں تم سے کہاں برداش ہوگی میری یہ حکومت بھائی میں نہیں جانتا کچھ بھی تم اس سے شادی سے انکار کر دو بادشاہ تو تم پھر بھی نہیں بن سکتے صفیر تم سے بڑا ہے اسی کی حکومت ہوگی سلطان منزل پر وہ اس کو تپاتے ہوئے بولی تھی ہاں ٹھیک ہے وزیری بن جاتا ہوں مجھے وہ بھی قبول ہے وہ موبصور کر بولا تھا بھکو مت حسن غلام جلتی گھاڑی سے دھکا دے دوں گی تمہیں اب آواز نہ آئے تمہاری ہاں حرون تم کیا بتا رہے تھے وہ اس کو ڈپٹ کر حرون کی جاری میں توجہ ہو چکی تھی جبکہ حسن بیبسی سے اس کو دیکھ کر آیا گیا تھا اس کے تو سارے خواہ بھی ٹوٹ گئے تھے وہ پانچوں شہر کی ایک بہت مہنگی ڈائمنڈ شاپ میں موجود تھے حسن خموشی سے ایک سنگل سوفے پہ بیٹھا تھا مہر بھی اس کے ساتھ والے سوفے پہ ممول سے بیٹھی تھی حالے کاؤنٹر کے سامنے کھڑی اپنے لئے کچھ پسند کر رہی تھی حرون اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا جبکہ سفیر ان سے ذرا فاصلے پر ایک کال سننے ٹھائر گیا تھا حرون نے حالے کے لئے ایک انگوٹی پسند کر لی تھی وہ حالے کی ہر بردے پر انگوٹی کی کیفٹ کرتا تھا حالے نے بھی اپنے لئے ایک بریسلٹ نکلوایا تھا وہی بریسلٹ مہر کو دکھانے دکھانے وہ سامنے رکھے سوفے کی جانب بڑھ گئی تھی تب ہی سفیر حرون کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹی اچھک لی حرون نے اس کو کھا جانے والے نظروں سے دیکھا تھا یہ رنگ میں نے پسند کی ہے حالے کے لیے تم کچھ اور دیکھو سفیر وہ ناگوھاری سے بولا تھا اب یہ مجھے پسند ہے وہ انگوٹی وہ انگوٹی کو تنقیدی نظروں سے دیکھتا ہوا بول رہا تھا فیسے بھی جب لڑکی ہی تمہاری نہیں رہی تو اس رنگ کا کیا کروگے اور ایک اور بات حالے کو رنگ دینے کا اختیار بس میرا ہے اب تم چاہے کچھ اور دیکھ لو یار فنس ایک بات ہے تمہیں یہ چیزیں چھیننا پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا پسند ہے وہ ہلکی سی مسکرہ ہٹ کے ساتھ بول رہا تھا جبکہ اس کے آنکھوں میں واضح تنس تھا شیرنگ خموشی سے مجھے واپس کر دو سفیر فرنہ اچھا نہیں ہوگا اوہ کیا کر لوگے تم تمہیں پتہ ہے سفیر میں پاگل ہوں یہ بات آدھا شہر جانتا ہے اگر تمہیں یقین نہیں تو پھر میں کروں گا یہ کہ وہ جس سامنے ڈور پلانٹ کے بڑے بڑے گملے ہیں نا انگلی سے گملوں کی جانی بھی اشارہ کیا تھا شیر گملے اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گا اور اگر پھر بھی مجھے سکون نہیں ملا تو میں شاپ کی ہر دیوار میں تمہارا سر ماروں گا اور پتہ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا بتاؤ کیوں اس لئے نہیں کہ میرا باپ سرکاری حددار ہے بلکہ اس لئے وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا کیونکہ میں پاگل ہوں وہ چبا چبا کر بولا تھا پھر ہتیلی کھول کر اس کے سامنے کی تھی ساتھ کن اکھیوں سے اشارہ کیا تھا رنگ واپس کرو سفیر آنکھوں میں خون لیے اس کو دیکھ رہا تھا اور پھر رنگ اٹھا کر اس کی ہتیلی پر دے ماری تھی ایک بات بتاؤں سفیر تم چاہے کچھ بھی کہلو لیکن میں جانتا ہوں تم حالے سے محبت نہیں کرتے یہ فیلنگ کچھ بھی ہو سکتی ہیں ٹریکشن کرش برتری کی خواہش کچھ بھی لیکن محبت نہیں وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے سٹرونگ سٹریٹ فارورڈ وہ بات کرنے کا فن جانتی ہے وہ بات منوانا جانتی ہے وہ کسی بھی مرد کو زیر کر سکتی ہے وہ عام نہیں ہے اسی لئے بس اسی لئے تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہیں شروع سے ہی ہر بہترین چیز کو اپنا بنانے کی عادت ہے وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا واہ یار تو تو جینئس تو بھی آنس بخوابت کیا ہوتی ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا مجھے بس کچھ پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے پیار پیسہ آمکام اور اب حالے وہ بھی مجھے مل جائے گی حارون کیا ایسی کوئی چیز ہے جس کی میں نے خواہش کی ہو اور وہ مجھے نہ ملی ہو مسکراتے ہوئے وہ بول رہا تھا آئی لائک ہر وہ مجھے لگتا ہے یہ بہت ہے محبت کے چکر میں بے وکوف لوگ پڑتے ہیں تم جیسے پاگل ویسا نہیں ہوں میں ہر کام سو سمجھ کر کرتا ہوں حالے کو میں ہر زابیہ سے دیکھتا ہوں وہ پرفیکٹ ہے ہر پرفیکٹ چیز صرف سفیر کا حق ہے اور اگر میں یہ بات حالے کو بتا دوں تو میں تو ڈر گیا دیکھو میں کام پر آؤں وہ جیسے محضوظ ہوا تھا اور اس وقت میری محبت کی گرفت میں ہے حارون تم کیا عشت سے فرشتے بھی آ کر اتر کر میرے بارے میں کچھ کہیں گے تو حالیں یقین نہیں کرے گی میں نے کچھی گولیاں نہیں کھیلی حارون میں نے اس کو قابو کر رکھا ہے ایسے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی مرضی چل رہی ہے حالانکہ وہ میرا حکم آنتی ہے وہ کسی کے دماغ سے کھیلتے ہیں میں نے حالے کا دل قابو کر رکھا ہے میں اس کے دل کا حکمران ہوں اور اورر اپنے دل کے حکمران کے بارے میں کسی سنی سنائی پر یقین نہیں کرتی اپنے من پسند مرد کے گناہوں پر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں میچ لیتی ہے اس کے ایپ ایسے چھپا لیتی ہے کہ فرشتوں کے بھی نہ پتا چلے میں نے چار سال انگلیوں پر گنوایا تھا چار سال اس کو وہی دکھایا جو وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کو وہی سنائی جو وہ سننا چاہتی تھی اور اب وہ نہ کسی کی سنے گی اور نہ دکھائی ہوئی چیز پر حقیقت مانے گی وہ دل چنانے والی مسکراہت کے ساتھ بول رہا تھا اور انہیں جواب میں کچھ کہنے کو مکھولا ہی تھا کہ تب ہی انہوں نے حالے کو اپنی چانی باتیں دیکھا حرون نے فوراں خود کو کمپس کر لیا تھا تم نے یہ رنگ پسند کی ہے کہ حرون وہ اس کے ہاتھ میں موجود رنگوں دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی ہاں کی تھی لیکن ابھی اس پر گند لگ گیا ہے اس لئے یہ نہیں لیں گے ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں اوکے سفیقہ تو مانو خون ہی کھول گیا تھا جبکہ حالے نے بہن سر ہلایا تھا وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب مال میں گئے تھے کافی دیر کے خواری کے بعد حسن اور حرون کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی مہر نے کچھ نہیں کریدا تھا کیونکہ حالے نے جو کچھ اپنے لیے لیا تھا وہی سیم اس کے لیے بھی لیا تھا سفیر کو ہر دو منٹ بعد کوئی نہ کوئی کال آ جاتی جس کی وجہ سے اس نے ابھی اپنے لیے کچھ نہیں کریدا تھا وہ ابھی بھی کال سن کر آیا تھا حسن تو مہر کو لے کر فود کورٹ چلا گیا تھا اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی حالے حرون اور سفیر وہ تینوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے ایسے کہ حرون بیچ میں تھا حالے اور سفیر اس کے دائیں پائیں حرون یار ایک بات تو سنو سفیر ایک دکان کے پاس رک گیا تھا تو حرون اور حالے کوئی بھی رکنا پڑا تھا بولو وہ اکھڑا کھڑا سا تھا یار تم تو جانتے ہو ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہیں اور حالے کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا تو شادی سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے نا جنو گولڈن ٹائم ہم لوگوں کو وہ سپینٹ کرنا چاہیے تو میں نہیں لگتا کہ ہمیں ذرا اکیلے میں ایک درستے سے کچھ شاپنگ کر لینی چاہیے وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ حرون بچپن کے دوستوں شور میں فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوں حالے تم ویڈیو کر وہیں آ جانا اپنا فون آن رکھنا اور یہ مجھے دے دو اس نے حالے کے ہاتھ سے وہ وہی شوپر بیگ بھی لے لیا تھا جس پہ حرون کا گفتہ اور آگے بڑھ گیا تھا آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے اچھا نہیں لگا ہم دونوں اس کے ساتھ بھی وہیں باتیں کریں گے جو اکیلے میں یار پلیز اب میرا موڈ ٹپوائل مت کرو چلاو آپ تمہیں کچھ خرید کر دیتا ہوں وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا حالے خموشی سے اس کے ساتھ چل دی تھی کچھ ہی دیر میں اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا تھا سفیر یہ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے نا وہ گلابی رنگ کا ایک کامدار جوڑا سفیر کو دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی ان کے بیچے ایک سیاں آنکھوں والا دراز کا نوجوان بھی کھڑا تھا اس نے سر پر پی کیپ پہن رکھی تھی سفیر کو دیکھ کر اس کے آنکھیں متشابہ انداز میں سکڑی تھی ہاں ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے ویسے بھی تم پنگ کلر بہت پہنتی ہو کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کرو یار لائف میں چین ضروری ہوتے ہیں ایک ہی جگہ سٹاک ہو جانا اچھا نہیں ہوتا وہ عام سے لہجے میں پول رہا تھا حالے کا رنگ البتہ پھیکا پڑا تھا اسی وقت سفیر کا موبائل ایک بار پھر بجاتا اور وہ معذرت کرتا دکان سے باہر نکل گیا تھا حالے بھی آگے بڑھ گئی تھی اس کا موٹ خراب ہو گیا تھا اسے آنکھو والے نووجوانے اشارے سے سیلزمنٹ کو اپنی جانی بلیا تھا اور وہی گلابی جوڑا پیک کرنے کو کہا تھا حالے اپسامنے والے دکان میں داخل ہو گئی تھی اور بیدلی سے ڈریسز ایلٹ پر لٹ کر دیکھ رہی تھی جب اس کو اپنے اگب سے ایک شناسہ سی آواز سنائی دی میں نے کہا تھا نا ہم پھر ملیں گے اس کی آنکھوں میں چمک تھی لہچہ پر سکونسا حالے کرنٹ کھا کر موڑی تھی تم تم یہاں کیسے کیا اب تم ٹھیک ہو تم نے مجھے کیسے پہچانا اور گوڑ حرون تمہیں دیکھا تم بہت خوش ہو جاتا کیا واقعی وہ حیران سی تھی اور تھوڑی پر جوش بھی میں آپ کو لاکھوں کی بیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں اس کا لہچہ سادھا سا تھا اس نے بس ایک ہی بات کا جواب دیا تھا عمر تمہیں اس طرح دیکھ کر بہت خوش ہوئی مجھے مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا ایک طرح حالے کو یاد آیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہے اچھا خیر مجھے جانا ہوگا میری کزن مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تم سے مل کر خوشی ہوئی یہ لے لیں پھر چلی جائیے گا اس نے ایک شاپنگ بیگ حالے کے سامنے کیا تھا اس میں کیا ہے وہ اس کے ہاتھ سے وہ بیگ لیتے ہوئے پوچھ بیٹھی لیکن وہ خموش رہا تھا حالے نے اس نیلے رنگ کے بیک کے اندر دیکھا تو اس میں وہی کلابی جوڑا تھا جس کے چہرے کے زابیہ بگڑے تھے تم ہماری باتیں سن رہے تھے اور اگر سن بھی رہے تھے تو تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہوگی کہ میں تم پر یہ ڈریس لے لوں گی وہ تب ہی تو گئی تھی جبکہ وہ بلکل پرسکون تھا میں نے آپ کی کوئی بات جان بوچھ کر نہیں سنی اور یہ ڈریس میں شکریہ کی طور پر دے رہا ہوں آپ نے اس رات میرے لیے جو کچھ بھی کیا آپ کا شکر گزار ہوں مجھے خون دینے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے شکریہ میں یہ نہیں لوں گی تم سے اور ایک اور بات آج کے بعد اگر آئندہ کبھی بھی مجھے کہیں بھی دیکھ لو تو ایسے گزر جانا جیسے مجھے جانتے بھی نہ ہو آئی سمجھ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی دروازے کی جانی پڑ گئی تھی آپ کو پنک پسند ہو یا سیاہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جج کرے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں کیونکہ جب آپ کسی کو جج کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ان سے محبت کرنے کا وقت نہیں رہتا آپ ہر وقت ان کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈنے لگتے ہیں جس کے بنا پر آپ اسے جج کر سکیں اس طرح آپ کی نظر بس ان کی خامیوں بھی ہوتی ہے آپ ان میں اچھا ہی نہیں دیکھ پاتے جن سے محبت کریں ان کے سیاہ سے بھی محبت کریں ان کے پنکس سے بھی محبت کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو جج مت کریں اور اگر آپ یہ سب کر سکتے ہیں تو محبت کے جھوٹے دعوے مت کریں اس کا لہجہ ایسا ہی تھا خوبصورت اور سکون حالے تو گویا بدھ بن گئی تھی پتھر کا بدھ کافی دیر بعد اس نے مڑھ کر دیکھا تھا لیکن وہ جا چکا تھا وہ جانے کے لیے ہی آیا تھا رات گہری سیاہ اور طریق تھی یوسف سلطان کے کمرے میں اس وقت ان کے دونوں بیٹے اور بہویں موجود تھی شمسور میں رات سلطان بابا جان کے پاس بیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ فروہ اور حسینہ کمرے میں رکھے گریر رنگ کے صوفے پر بیٹھی تھی حسینہ مقمول سی تھی جبکہ فروہ خیارہ رامدہ جب بابا نے حالے اور سفیر مجھے بہت عزیز ہیں میں چاہتا ہوں ان دونوں کا ایک رشتے میں جوڑ دیا جائے وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اسی حوالے سے میں مراج اور اس کے گھر والی سے بات کر چکا ہوں اب میں تمہاری اور فروہ کی رضا مندی جاننا چاہتا ہوں فروہ تم اپنے ذاتی خلافات ایک طرف رکھ کر جواب دینا یہ معاملہ تمہارے بیٹے کی ساری صندگی کا ہے اور اس کی خوشی کا بھی ان کی آواز بھاروب اور سنجیدہ تھی بابا جان مجھے تو بظاہر کوئی قباہت نظر نہیں آتی اس رشتے میں اور اگر سفیر کو پسند کی بات ہے تو پھر تو بات ہی خط جیسا آپ چاہیں میں راضی ہوں شمس خوش دلی سے بولے تھے جبکہ فروہ نے کھا جانے وری نظروں سے ان کو دیکھا تھا سفیر کی خوشی یا حالے کے ملنے والے حصے سب سمجھتی ہوں وہ دلی دل میں بولی تھی ابا جان اب سب جانتے تو ہیں حالے کتنی بدتمی زورہ کھڑا ہے میراج نے پہلو بدلا تھا وہ میری عزت بلکل نہیں کرتی اس کے لیے تو میں جیسے گھر کے بڑوں میں ہوں ہی نہیں کوئی اپنے گھر کے بچوں کو بھی اتنا زلیلہ ہی کرتا ہوگا جتنا وہ مجھے ہی کرتی ہے میراج کچھ بولنے لگے تھے کہ حسینہ نے ان کو خموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور مہر وہ اس کے بالکل براکست ان کے لہجے میں جیسے شرینی سی کل گئی تھی وہ بہت فرما بردار اور محبت کرنے باری بچی ہے وہ سفیر سے محبت کرتی پن ماں باپ کی بچی ہے ہمیں اس کا حق نہیں مارنا چاہیے میں چاہتی ہوں سفیر اور مہرمہ کی شادی ہو جائے یوسف سلطان نے ان کی ساری تقریر خموشی سے سنی دی اور جب بولی تو بس اتنا سارا گھر جانتا ہے فروا حالے کیسی ہے اور تم کیسی میں محفل میں بیٹھ کر تمہیں کچھ سخت الفاظ نہیں بولنا چاہتا لہٰذا تمہارا یہ اعتراض رد ہوا فروا نے کلس کر پہلو بدلا تھا اور دوسری بھاچ کی بیٹی کو بلواؤ یہاں میں اس سے بات کرتا ہوں اگر ایسا کچھ ہے تو پہلا اسی کا ہوگا پاکستہ بات میں فروا تمہارا بس اعتراض ہے نا ان کے لہجے میں بلا کا سکون تھا فروا تمہارا کھوئی لٹھی تھی صاحب ہے محرمہ سب بتا دے گی اور پھر بس ساری ٹینشن خط زبردست ملازمہ کے ذریعے محر کو پیغام بچوایا گیا تھا پانچ میرے بعد وہ سیاہ رنگ کے شلوار کمیز میں ملبوس یوسف سلطان کے کمرے میں آتی دکھائی دی تھی اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے محمول سے کچھ زیادہ وہ سلام کر کے خموشی سے حسین اور فروا کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی اس کا ایک ہاتھ سیاہ دوبٹے میں چھپا رکھا تھا ایسے کہ محسوس نہ ہوتا تھا شندہ کیار ضروری باتوں کے بعد وہ اصل مدد پر آئے تھے ہم سفیر اور حالے کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اسی لئے آپ کی بھی مرضی جاننا چاہتے ہیں اگر آپ سفیر میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں یوسف سلطان لیے دیئے لہجے میں بولے تھے جبکہ محر تو اس پر بھی کھل اٹھی تھی کہ کمسکم انہوں نے اس کو مخاطب تو کیا فروا اور حسینہ نے اس کو امید سے دیکھا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے اببہ سفیر میرا کزن ہے دوست ہے اور بس اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پر سکونز ہی بول رہی تھی البتہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی ان میں واضح کرپ تھا وہ اپنی ساری زندگی کے جمع پنجی لٹا رہی تھی حسینہ بیگم نے اس کو نام آنکھوں سے دیکھا تھا میری بیٹی کا ظرف کتنا حالہ ہے سب یہ فروا وہ ابھی تک اس کے الفاظ ذہن میں جذب نہیں کر پائی تھی لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے فروا نے مجھے ایک بالکل الگ کہانی سنائی ہے وہ سنجید کی کے ساتھ پوچھے تھے مراج خموش مگر چھپتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہے تھے کچھ تھا جو ان کو شک میں ڈال رہا تھا کچھ تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کوئی کیسے اپنی مدعہ حد سے اتنی آسانی سے دستربدار ہو سکتا ہے امانی جان کو ضرور کوئی مخالطہ لگا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا جان بس اب یہ بات ختم کر دیں نہ بچی کہہ رہی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ شمز تھے ان کو ڈر تھا کہیں حالے جیسا اچھا چانس ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے ٹھیک ہے مہر بیٹا تم اب جاؤ حالے اور سفیر کو بلا کر لاؤ اب کے یوسف سلطان کا لہجہ نارمل تھا وہ ڈریکٹ آپ سے تم پر آگے تھے پھر خموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی فروہ آپ تو کوئی اتراز نہیں ہے نا تمہیں اببا جان کی بھاری آواز ایک بیٹ پھر کمرے میں گھنجی تھی فروہ نے بمشکل جواب دینے کو مکھولا تھا مجھے کچھ وقت چاہیے اببا جان مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا تب ہی کوئی موضوع جواب دے پاؤں گی تم نے جو سوچنا ہے سوچ دے رہا ہوں میں آج ہی حالے اور سفیر کی رسم کروں گا یہی اس کمرے میں ان کا لہجہ دو ٹوک تھا تھوڑی دیر بعد حالے اور سفیر آگے تھے ساتھ حرون اور حسن بھی تھے شاپنگ سے واپسی پر حرون اپنے گھر نہیں گیا تھا حالے نے اس کو روک رکھا تھا تھوڑی دیر پہلے جس صوفے پر حسینہ اور فروہ بیٹھے تھے اب اسی صوفے پر یوسف سلطان بیٹھے ہوئے تھے آو بیٹا حالے اور سفیر تم تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھو تاتا جان نے محبت سے ان دونوں کو پاس بلایا تھا سفیر متپنسہ جبکہ حالے ججکتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اس نے محرون رنگ کے لمبی کمیز کے ساتھ سفیر ٹراؤزر پہن رکھا تھا سفیر جی تو بٹا سر پر اڑا رکھا تھا بال بیچ والی مانگ نکال کر کھولے چھوڑ دیئے تھے جبکہ سفیر گری ڈینر سوٹ میں ملبوس تھا وہ ابھی آفیس سے ہی آیا تھا اور ابھی تک چینج بھی نہیں کیا تھا کسے دادا جان کا پیغام مصول ہوا وہ دونوں دادا جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے حرون اور محر حسن ایک طرف علماری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے محر خموش تھی تھی جبکہ حرون بیچین وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے دیکھا ہی نہیں جاتا مراج شمس اور باقی سب ایک طرف بیٹھ پر بیٹھے تھے تسا میڈی مرضی دے بغیر میڈی منگنی کریں دے پیئے ہو میں تسا سو کر سی آپ میڈی مرضی کے بغیر میڈی منگنی کروا رہے ہیں میں آپ کو سیو کر دوں گی وہ جھک کر دادا جان کے کان میں بولی تھی میں جج ہی خرید دیسا پھر تسی کی کیا رہے ہیں دیسے ہو بیٹا جی میں جج ہی خرید دوں گا پھر کیا کر لوگی بیٹا جی سفیر اور حالے بیٹے آپ دونے اس رشتے پر راضی ہو دادا جان نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا سفیر گہرا مسکر آیا تھا میں تو راضی ہوں اس کے لہجے میں بہت اتمنان تھا جبکہ حالے نے بس جی کہنے پر اقتفاق کیا تھا اب دادا جان نے سفیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی تھی اور حالے سے اس کا ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا حالے نے ادھر ادھر نظر دھڑائی اور مراج پر اس کی نظر اٹرک گئی تھی وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھے تھے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا سفیر نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی اور ان کی آنکھوں میں میرچے سی بھڑنے لگی تھی اس سے وہاں کھڑے ہونا دو بر ہو گیا تھا جبکہ مہر بلکل پرسکونسی کر رہی تھی جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھی جن کو وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا اب سفیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا مراج نے انگوٹھی نکال کر حالے کی ہاتھ میں دی تھی حالے نے سفیر کی طرف دیکھا تھا سفیر نے آنکھوں کے اشارہ کیا تھا جیسے کہہ رہا ہو اس نے جھجکتے ہوئے انگوٹھی پینا دی تھی نہ کسی نے تالیاں بجائی نہ ہم ببارک بات دی سب کے اپنے کم تھے سب کے اپنے مسئلے تھے سوائے شمس اور مراج کے شمس سلطان نے آگے پڑھ کر حالے کا سر چھوما تھا اور کچھ پیسے اس کی گود میں رکھ دیئے تھے مراج نے ان دونوں پر اپنے پیسے بارے اور حسن کو تھوائے تھے کہ نرگس کو دے دے حریم کی اپنی جگہ پر کھڑے ٹانگے کام پر لنے لگی تھی اس سے مزید رکھ کھڑے رہنا دو بھر ہو گیا تھا وہ فوراں دروازے کی طرف بڑھا تھا جبکہ اس کو سفیر کی آواز سنائی دی حرون یار پچھر تو لے لے ہو ہماری یادگیری کا مومنٹ ہے وہ مسکر آ کر کہہ رہا تھا نوٹ نو سفیر نوٹ نو اس نے بیبسی سے سرگوشی کی تھی حالے کا اس طرف دھیان نہیں تھا وہ اممہ کی کوئی بات سنائی تھی فروا اپنی جگہ پت بنی بیٹھی تھی مہر نے قریب آ کر حالے کو مبارک بات دی تھی ساتھ اس کے ہاتھ چومے تھے حرون میرے بھائی تم سے کہہ رہا ہوں میں سفیر نے ایک بار پھر اس کو باز دی تھی اس پر حرون مڑا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی حالے نے بیک سیار نظریں چھوڑا لی تھی حرون نے اپنا موبائل نکالا تھا وہ ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر کھینچی تھی اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے تصویر بلر ہوئی تھی سفیر نے اب سب کو ساتھ کھڑا کر لیا تھا فیملی فوٹو کے لیے حرون نے ایک دو تصویریں اتاری تھی ہوئی تھی جب سفیر نے اس کو تصویر دکھانے کے لیے پاس بلایا حرون نے اس کے قریب گیا تھا تصویریں دکھانے کے بجائے اس کے کان میں پاس جھکا تھا کسی انسان کو اتنا ستاؤ جتنا بعد میں خود بھی برداشت کر سکو ہم جیسے پاگل فرنہ خود بھی ستائے جاؤ گے وہ بول کر پیچھے ہٹا تھا سفیر نے لب بھیچ لیے تھے حرون خموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا گینڈے تمہیں دعوت نہ ماندوں یہاں آنے کا حالے نے دانت کچکچایا تھے میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس وہ حالے کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا کیوں کیا تکلیف ہے آجو میرے پاس بیٹھو میں نے کہا نہ میں نہیں آؤں گا میں آگیا تو رو دوں گا وہ نام آنکھوں سے بولا تھا حالے میں راج کو اس پر پیار آیا تھا اما نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا تھا میرا پیٹا ماں صد کے جائے اسی وقت مہرمہ کمرے سے باہر نکلی تھی حسن نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ نرمی سے ماں کے سار سے نکلا تھا اور مہر کے پیچھے گیا تھا حسینہ فروا کے پاس جا بیٹھی تھی اور ان سے کچھ باتیں کر رہی تھی مہر تیج دیس قدم اٹھاتی جا رہی تھی اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں تھا وہ چھت پر جا رہی تھی حسن نے اس کو سینیاں پھیلانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا مہر نے جیسے ہی چھت پر قدم رکھا آنسوں اس کی آنکھوں سے اُبھل بھل کر باہر آنے لگے تھے وہ گھٹنوں کے بل پیٹھ کر سوڑ زوڑ سے رونے لگی تھی حسن بھی اسی وقت چھت پر پہنچا تھا مہر کے رونے کی آواز سن کر وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا بجو کیا ہوا آپ رو رہی ہیں وہ بکھلا سا گیا تھا جبکہ مہر کے رونے میں مزید روانی آ چکی تھی پلیس مجھے بتائیں کچھ ہوا ہے آپ کو کسی نے کچھ کہا حسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے حسن مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میں ٹوٹ گئی ہوں کیا کروں میں کیا کروں میری محبت چھن گئی مجھ سے آج میرا سب کو چھن گیا سب کچھ وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی حسن کی گرفت اس کے ہاتھوں پر ڈیلی پڑھ رہی تھی نیچے حالے اور صفیر کی منگنی کی رسم اور یہاں مہر کی یہ حالت اس نے کریاں ملائی تھی وہ اتنا بھی بچا نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا وہ سولہ سال کا ضرور تھا لیکن تھا تو مرد کیا صفیر بھائی اس نے بے یقینی سے لفظ توڑ توڑ کے رضا کیے تھے ہاں حسن ہاں صفیر میں اس کو بہت چاہتی ہوں میرے بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ میرا دل چل رہا ہے یا اللہ میں کیا کروں مجھے صبر دے اللہ حسن کچھ کرو پلیز میں تمہاری بہن ہوں میرے لئے کچھ کرو حسن نے نرنی سے اس کو اپنے گلے لگایا تھا وہ بھی میری بہن ہے اس نے جیسے سرگوشی کی تھی بچو خود کو سنبھالے کوئی دیکھ لے گا آپ کو آپ نے دادا جان سے بات کیوں نہیں کی ان کو بتاتی نہ اب سب ٹھیک ہو جاتا بلکہ اٹھے ابھی چل کر بتاتے ہیں حالیں سمجھ جائے گی وہ آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے اب باقی ہی خاطر تو قربان کیا ہے سب کچھ وہ کیلی آنکھوں سے ہارے ہوئے لاجے میں بولی تھی حسن نے چمبے سے اس کو دیکھا تھا میں سمجھا نہیں کیا مطلب میں نے ایک محبت کے لئے دوسری محبت کی قربانی دی مجھے کرنی پڑی حسن میں مجبور تھی کیا کیا ہے آپ نے مجھے بتائیں وہ فکر مند ہوا تھا وہ کچھ بولی نہیں تھی خموشی سے اس کو دیکھتی رہی حسن شد سمجھ گیا تھا تب ہی بولا میں قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اب مجھ پر یقین کر سکتی ہیں اس کے لہجے کا مان اس کی آنکھوں کی یقین دھانی وہ کیسے نہ بتاتی چند گھنٹوں پہلے ان لوگوں کو مول سے واپس ہوئے ایک گھنٹہ بڑھ چکا تھا مہر فاپسی پہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی اور ابھی تک وہیں تھی وہ اپنے بیٹ پر چھت لیٹی چھت پر لگے پنکھے کو گھورے جا رہی تھی جب نرگیس نے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجایا باجی آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں ساتھ آواز لگائی تھی حالے کو بلایا ہوگا نرگیس جو اس کو بتاؤ وہ لیٹے لیٹے بولی تھی لو میں بلا کیا کم سنتی ہوں ابھی تو میں صرف تیس سال کی ہوئی ہوں کان بھڑے چنگے ہیں میرے اس کا بڑا بیٹا بیس سال کا تھا آپ کو بلایا ہے جی آپ کو انہوں نے بولا فہاج کی بیٹی کو بلا کر لاؤ مہرمہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے حالے کبھی نہیں اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا اتنی تیزی سے کہ دروازے سے لگی نرگیس گرتے گرتے بچی تھی حیالہ بجے سا نکال دیا میرا وہ ہول کر بولی تھی بہنے جیسے سنا ہی نہیں انہوں نے کیا بولا نرگیس مجھے لفظ با لفظ بتاؤ وہ بیتابی سے پوچھ رہی تھی کم از کم اس زندگی میں تو نہیں ہور بھلا کیا کہنا ہے تھا جی یہی کہا کہ بہاچ کی بیٹی کو بولو دو کب چاہے بنا کر میرے کمرے میں آ جائے مہر کا چہرہ دمک اٹھا تھا وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تھی پھر سے دھو نکال کر چائے کا پانی چڑھایا تھا پانی اُبلے لگا تھا اس میں پتی ڈالی تھی اس کے ہاتھ بری طرح کام رہتے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اپا کوفی نہیں چائے پیتے ہیں چائے بن چکی تھی اس نے جیسے ہی کپڑے سے پتیلی تارنی چاہی اس کا ہاتھ بری طرح آگ میں جل گیا اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا جلن شدید تھی وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی مو پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سبت کرنی چاہی وہ دیر نہیں کر سکتی تھی تب ہی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی تھی چائے برطن میں ڈالی ٹریس جایا اور یوسف سلطان کے کمرے کی جانی بڑھ گئی دو منٹ کی دوری صدیوں پر محیط تھی اس نے دروازے پر پہنچ کر ہلکا سا نوک کیا تھا اندر سے اجازت مل گئی تھی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی یوسف سلطان کیڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے تھے نظریں باہر سڑک پر جمعی تھی مہر چند لمحے میں تزار زب سکھڑی رہی پھر خموشی سے چلتی ہوئی ان کے سامنے رکھی دو کرسیوں پر بیٹھ گئی ٹری کرسیوں کے بیچ میں رکھی ٹیبل پر رکھ دی تھی چند لمحے مزید سرکے وہ خموشی سے بیٹھی رہی آپ کو ہمیشہ ہم سے یہی شکاعت رہی ہے نا کہ میں آپ کو نگین کی بیٹھی نہیں سمجھتا میں آپ کو اپنا خون نہیں مانتا انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا اببہ مجھے بس یہ عارض ہو رہی ہے کہ آپ مجھے ان کی بیٹھی تسلیم کریں میں آپ سے شکاعت کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی وہ بھی اکراری سے بولی تھی آپ کے پاس ایک موقع ہے مجھے ثابت کر دے کہ آپ اس کمزرف فہاج کے ساتھ نگین سلطان کی بھی اولاد ہیں ان کا لہجہ ٹھیرا ہوا تھا جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف کی تکلیف کم ہوئی تھی کیا کیسے میں کیا کر سکتی ہوں میں سب کچھ کر لوں گی وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی سوچ لیں آپ کر سکیں گی وہ دول دول کر بول رہے تھے آپ مجھے تم کہہ سکتے ہیں اببہ میں سب کر لوں گی آپ حکم کریں میں آپ کو تب تم پکاروں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا آپ واقعی نگین کی بیٹی ہیں اسی کی طرح آلہ ظرف اسی کی طرح باوقار آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا سفیر کی محبت سے دستہ داری دینی ہوگی وہ پہلے چک لہچے میں بولے تھے یکتم جلے ہوئے ہاتھ میں جلے ہوئے دل کا درد بھی شامل ہوا تھا اببہ وہ بھی یقین سے بڑھ بڑھائی تھی سفیر آپ کو نہیں چاہتا آپ کو قربانی دینی ہوگی آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ باوقار ہیں آپ یہاں نگین ہوتی تو قربانی دیتی فہاج جیسا چوڑا قربانی نہیں دیتا نگین باوقار بنتی فہاج زلیل ہوتا آپ کو محرمہ فہاج آپ کو ثابت کرنا ہوگا آپ نگین سلطان کی بیٹی ہیں اس کی طرح باوقاری سی کی طرح عظیم گلہجہ سر تھا بہت سر اس سے مجھے کیا ملے گا اببہ اس کی آواز ردی ہوئی تھی میری محبت آپ کو نہیں مل سکتی کیونکہ یہ آپ کا بخت ہے آپ کو میرے دن کے چند گھنٹے مل سکتے ہیں ہم صبح شام کی چائے ساتھ پی سکتے ہیں ہم ساتھ ووک کر سکتے ہیں میں آپ کی بنائے چائے پی سکتا ہوں آپ کا لائے کھانا کھا سکتا ہوں آپ کے ہاتھ سے دبائی لے سکتا ہوں آپ کے مخاطب کرنے پر نرمی سے جواب دے سکتا ہوں آپ کو تم بلا سکتا ہوں بولیں آپ کا منظور ہے آپ چاہتے ہیں مجھے دل دے دیں لیکن اس میں خون کی فروانی روکتے ہیں اور میں پھر بھی زندہ رہوں خون کے بغیر دل پانچ سیکنڈ میں بند ہو جائے گا لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کو بند نہ ہونے دوں آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پودا لگایا جائے اور اس کو پانی نہ دیا جائے اببا وہ جل جائے گا لیکن نہیں مجھے آپ کے چند گھنٹے چاہیے اببا میں یہ چانس نہیں چھوڑ سکتی چاہے آپ میرا دل کیوں نہ بند کر دیں ہاتھ بری طرح جلنے لگا تھا اس میں ایسی تکلیف پڑی تھی کہ اہلا مان مطلب آپ راضی ہیں نہیں بول دو منہ کر دو سفیہ زیادہ ضروری ہے اس پر گیو اپ منت کرو تم اس کو نہیں چھوڑ سکتی اس کو چھوڑنا تمہیں مار جائے گا اس کے دماغ میں بیش بار دلیلیں تھی لیکن نہیں اس کو دل کی سننی تھی کیا میرے پاس کوئی اور آپشن ہے وہ زخمی مسکرہ ہٹ کے ساتھ بولی تھی ٹھیک ہے پھر جائیں میں آج رات آپ کو ایک بار پھر بلاؤں گا اب آپ جا سکتی ہیں انہوں نے ایک بار بھی اس کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور چائے میں وہ ہاش کی بیٹی کے ساتھ چائے کافی نہیں پی سکتا اسے لے جاؤ جب ثابت کر دو تم نگین سلطان کی بیٹی ہو تب چائے زہر لے کر آنا اسیوسف سلطان پی لے گا وہ بے وسی سے لب کچلتی اٹھی تھی اس نے اپنی متعہ حیات کا سودا کیا تھا وہ بھی صرف کسی کے چند گھنٹوں کے لیے یہ محرومی کیا کیا کرواتی ہے میں کیا کرتی حسن میرے پاس کئی آپشن نہیں تھا وہ دونوں رات کی طریقی میں چھت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے بہر کے چہرے پر چاند کی روشنی پیڑ رہی تھی سفید مقدس روشنی میں میں تھک گئی تھی ان کی نفرت سہتے سہتے کوئی رستہ کوئی جائے فرار نہیں تھی میرے پاس سفیر کو اگر حاصل کر بھی لیتی تو خوش ہی نہیں ملتی مجھے میں تو سفیر کو اس لیے پانا چاہتی تھی تاکہ اببہ مجھے اببہ کی محبت مل جائے لیکن ان کی بیٹی کو جو مقام نہ ملا وہ شاید سفیر کی بیوی کو مل جائے لیکن دیکھو نا حسن میرے ہاتھ سب کچھ نکل گیا شید کی طرح کچھ نہیں کر سکی بس جو تھا میں نے وہ کیا حسن مجھ سے یہی ہو سکتا تھا حسن چپ چاپ اس کو دیکھے جا رہا تھا اس کے بڑے اس حد تک جا سکتے ہیں اس نے سوچا نہیں تھا اس رات وہ محرمہ کے ایسے راز آمین بنا تھا جسے وہ اس کو قیامت تک نہیں کھولنا تھا بھجو آپ نے جو بھی کہا صحیح ہے غلط میں نہیں جانتا لیکن آپ کو جب کبھی میری ضرورت پڑے میں آپ کے لیے موجود رہوں گا ہر جگہ ہر وقت مجھے نہیں پتا میں صحیح ہوئی ہے غلط لیکن میرے حساب سے محبت سودے بازیوں سے نہیں ملتی وہ آپ کا بخت ہوتی ہے ملی تو مل گئی اور نہ ملی تو آپ چاہیں ایڈیاں بھی رگڑیں یا پھانسی کے پندے پر چڑ جائیں وہ آپ کو نہیں ملے گی سورسالہ کا بچہ نہیں لگا تھا وہ بلکل میراد سلطان لگا تھا بہنے سر جھڑ گا تھا یہ ٹینیجرز کیا سمجھیں گے ہمارے رو حسن اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا اس نے کسی عام ٹینیجرز کو اپنا حرازدار نہیں بنایا تھا وہ میراد سلطان کا بیٹا تھا مر چاہے گا لیکن قسم نہیں توڑے گا پرات گرم اور حبت زیادہ تھی حرون شاید سلطان منزل سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا نو بجھنے والے تھے جب نوال اس کے کمرے میں دروازہ نوک کرتے ہیں داخل ہوئیں وہ قال برد فریش ہو رہا تھا تب یہ باتروں میں پانی کے گنے کی آوازیں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو گنبنا جیسے سارا نیچے تک آتے باتروں میں ملبوسا ماں کو دیکھ کر شرمندر صاحب آپیس جرسنگ میں گھس گیا اب باہر آیا تو بری شورٹ اور پینٹ پین رکھی تھی پال ابھی بھی گی لیتے آنکھیں سرخ تھی آج پھر سارا دینے اس گرز لڑکی کی وجہ سے خوار رہے ہو نا سنا ہے منگنی کروالی اور ہم لوگوں کو بتانا تو دور پھنک تک پڑھنے نہ دی وہ سبردست وہ سخت غصے میں تھی ماما یہ سب بہت اچانک ہوا ورنہ پوپو جان آپ کو ضرور بلاتی وہ اپنے بال بناتے ہوئے کہہ رہا تھا ہاں جیسے میں جانتی نہیں تمہاری پوپو جان کو اور تم تم کس خوشی میں بن بلائبر آتی بن کر کھڑے ہو کہتے وہاں مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا یہ سب ایک اتفاق تھا مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا وہاں اس کی رسم ہوگی ورنہ میں وہاں کبھی نہ رکھتا وہ واقعی نہ رکھتا ہارون میرے بیٹے کیوں کر رہے ہو یہ سب خود کو کیوں زیت دیتے ہو تم نہیں بھول سکوگی اس کو ساری زندگی سے زیت میں رہو گئے کہ اس کو اپنا کیوں نہیں لیا ذرا سے زور زبردستی سے اگر وہ تمہاری بن سکتی ہے تو اس میں کیا قباہت ہے فیسے بھی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے اس نے خموشی سے ساری بات سنی تھی اور پھر ان کے پاس بیٹ پر آ کر بیٹ گیا تھا اچھا کیا چاہتی ہیں آپ اس کو اغوا کرلوں وہ تحمل سے پوچھا تھا سبردستی نکاح کرلوں بلکہ گن پوائنٹ پر نکاح کرتا ہوں لیکن یہ طریقہ کام نہیں کرے گا ماما کیونکہ وہ مر جائے گی لیکن قبول ہے نہیں بولے گی پھر کیا کروں اس نے سوچنے کی اداکاری کی تھی پھر آج انگل کے اوپر گن رکھ لوں گا یا پھر حسن اگر وہ بھی نہیں تو پھپا جان وہ تو ہے نا یا پھر پپا وہ بھی تو اس کے مامو ہیں حرون بکواس مت کرو ماما وہ مر جائے گی لیکن ایسی شادی قبول نہیں کرے گی میں چاہے اس کو اغوا کروں زبردستی کروں یا کچھ اور وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے گی معافی تو دور وہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گی وہ آج کی لڑکی ہے ماما وہ اپنی عزت نفس کو محبت پر ترجیح دے گی اور حالیں ہے وہ عزت کی موت پسند کرے گی زلط کے زندگی نہیں میں ساری زندگی اس گلٹ میں نہیں گزار سکتا کہ میں نے جس محبت کی اس سے زبردستی کی میں اس کا محبت نہیں مانتا اور اس کو گھر سے اٹھا لینا زبردستی نکاح اس کی عزت کی دھچیاں اڑانا اس کو سارے جہاں میں رسوا کرنا اس کی اپنی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہ رہنے دینا اگر یہی محبت ہے تو میں نہیں کرتا محبت میں دستت برداری دیتا ہوں محبت سے وہ حال سلطان ہے ممہ وہ زبردستی کا دی ہوئے جوڑا نہیں پہنتی شادی تو پھر دور کی بات ہے میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ وہ مجھے نہ مل سکی لیکن یہ عذیت ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرے یہ میں نہیں چیز پاؤں گا ہزاروں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کا ان کی محبت نہیں ملی ایک میں بھی سہی ایک ان زلط میں ملی توجہ بھی میں ملی محبت یہ میں نہیں لے سکتا وہ مجھے نہیں ملی یہ تو روز مجھے اندر سے کھا رہا ہے لیکن میں خود کو بے تو کیر نہیں کروں گا اس کا نام سفیر کے ساتھ سن کر مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے موپر تضاب پھینک دیا ہو لیکن اس کو خوش دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں میں اس کی خوشی چاہتا ہوں چاہے وہ سفیر ہو یا کوئی اور ایک بات اور اگر میں اس کی خوشی نہیں چاہتا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کے دعوے کروں محبت چھیننے کا نام نہیں ہے یہ تو کچھ دینے کا نام ہے میں خود کو اس پر وار دیا ہے ممہ اس خوشی کے لیے میں اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں آپ پلیس میرا حوصلہ بڑھا نہیں سکتی تو میری محبت کی تظلیل بھی نہ کیا کریں بچپن سے لے کر آج تک ہم دونوں ساتھ ہیں اگر آج تک اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو آگے جا کر بھی نہیں ہوگی وہ نرمی سے کیا کر اٹھ گیا تھا تم کیوں ہو ایسے وہ نام آنکھوں سے بولی تھی پپا پہ گیا ہونا اسی لیے پیسے آپ نے کہی پپا کو آگوا کر کے تو ان سے شادی نہیں کی تھی دھفا ہو جو بتویس وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرائیا تھا یہ ایک چھوٹے سے دھابے کا منظر تھا کچھ لوگ خوش گبیوں میں مصروف تھے تو کچھ کھانا کھا رہے تھے ہر طرف لگٹی کی چار کرسیوں کے درمیان ایک بڑی سی گول میز حائل تھی جن کی فیملیز زیادہ ہوتی تھی وہ دو میزوں کو ساتھ جوڑ دیتے اور کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے لیکن یہاں ایک ایسی میز بھی تھی جہاں صرف دو لوگ ہی بیٹھے تھے ایک سیاد بٹے والی نفیسہ حیات اور ان کے سامنے ان کے کزن اور دوچھریک بھائی رحمان وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تھے ان کے پاس کھانے سے زیادہ بڑے مسئلے تھے خدا کی قزم فیصے مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس بارے میں میں تو مجھ پر یقین کر تیرا بھائی زہر کھا لے گا لیکن کسی کا خون نہیں بیچے گا وہ درمیانی عمر کے ان نکوش کافی حد تک نفیسہ سے ملتے تھے خاص طور پر آنکھیں میں جانتی ہوں آپ کو کچھ نہیں پتا اب اس معاملے سے لائل میں ہے بھائی وہ تکی تکی سے تھی یقین کر نفیسہ جب سے مجھے یہ سب پتا چلا ہے نا جی چاہتا ہے کس کی شکل بھی نہ دیکھوں اس کو طلاق دے دیتا لیکن کیا کروں وہ میرے بچے کی ماں ہے بچے رول جائیں گے حیاء نہ آئی بے حیاء کو جس دکان سے گھر چلتا ہے وہ تونے ڈال کر دی جس گھر میں رہتے ہیں وہ تونے دیارے بچوں کی فیس تک توبھرتی رہی اب تک اور وہ اس کے آنکھوں میں شرم مر گئی تھی اممہ کہتی تھی یہ کم نسلی ہے اس کو بیا کر مطلع یہ اپنی نسل دکھا دے گی لیکن نہیں مجھ پر تو بھوت سوار تھا محبت کا اس کو تو جیسے بے بس تھے ان کا خود پر غصہ تھا چھوڑو بھائی کچھ اور بات کرو میں اس کی برہ نہیں سن سکتی ایک وقت میں وہ میری دوست رہی ہے ان کا لہجہ سادہ سا تھا اچھا تو تو یہ بتا تجھے سب کیسے پتا چلا جب میں امریکہ سے آئی اس کے اگلے دنی مجھے ذری کی حقیقت پتا چل گئی تھی کیونکہ جو کچھ ہوا وہ کسی گھر والے کے ملافع سوئے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی اتنا دلیر نہیں تھا کہ نفیزہ کے گھر میں گھس کر اس کے بیٹے کو ڈرگز دے میں بیکری جا رہی ہوں یہ بات بس ذری کو بتائی تھی اور نہیں اس روز انہوں نے میرا تعریف تعاقب نہیں کیا تھا وہ سب ذری کی انفرمیشن تھی خیر کر گیا ملتی گئی جس صورت سامنے آئی وہ آپ کی بی بی کی تھی پھر تو نے اتنا انتظار کیوں کیا اسی دن کیوں نہیں سب کچھ بتا دیا ہمیں ایک چیز جو مجھے شک میں ڈال لی تھی کہ ذری کیوں چاہتی تھی میں امریکہ جاؤں بس یہ معاملہ منزہ حل نہیں ہو رہا تھا اور آخر کار میں نے یہ بھی جان لیا ان کے ہورڈر پر تنزیہ مسکرہ ہاتھی ذری جانتی تھی کہ میں میرے سامنے رقم خرچ نہیں کر سکتی وہ منی نظروں میں آ جائے گی میں اس کے لفظ پکڑ لوں گی اس کی چالے پلٹ دوں گی تب ہی وہ چاہتی تھی کہ میں چلی جاؤں پتا ہے بھائی وہ کہتی ہے اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے ان کی آنکھوں میں کرچیاں سے بڑھنے لگی تھی وہ میز پر آگے ہو کر سرگوشنم آواز میں کہہ رہی تھی اس کی وجہ سے میری اعتبار کرنے کی حصی مر گئی ہے مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا ہے جب کافی عرصے تک کوئی دوست نہیں بنا پاؤں گی بلکہ شاید ساری زندگی میں دوستوں کے بغیرہ ہوں گی میں کسی سے راست نہیں کیا سکوں گی اور اگر کہوں گی تو ساری ساری رات اور دن اس خوف میں رہوں گی کہیں وہ میرا راست فوش نہ کر دے کہیں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے وہ بہت ڈسٹرگ تھی میں سو نہیں پاتی ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ دھوکہ دھوکہ کرے آپ کی بیٹ پر گھنجر گھوپے جہاں تک کہ آپ کی فیملی آپ کا خاندان بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے یا آپ کا محبوب آپ سے کوئی بے وفائی کرنا چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو آپ سب بتا سکے جس سے آپ بلا جیسا سب کہہ سکے اور وہ ہوتا ہے آپ کا دوست میں اب سوچ رہی ہوں آپ کا دوستی آپ سے دھگا کر دے آپ کو دھوکہ دیتے تو آپ کس سے جا کر کہیں گے بھائی آپ بتائیں میں کس کے پاس جاؤں گی ان کی آنکھوں میں قرب رحمان کو اپنے دل کرتا ہوا محسوس ہوا تھا فیسے تو غم نہ کر اللہ ہے نا وہ تیرے مجموع کو ایسے نہیں چھوڑے گا فیسے تو غم نہ کر اللہ ہے نا وہ تیرے مجموع کو ایسے نہیں چھوڑے گا تو اللہ کی بڑی لارلی ہے اس کا تجھ پر خاص کرم ہے تو نے اس کا کلام پڑھا ہے اور پڑھایا ہے تجھ پتا ہے اللہ کو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جو کوئی بھی تجھے دھوکہ دیتا ہے یا دینے لگتا ہے وہ اس کا چہرت تیرے سامنے لے آتا ہے وہ تجھے کبھی مکمل دھوکہ کھانے نہیں دیتا وہ تیرے اوپر لوگوں کی حقیقت بڑی چلدی کھول دیتا ہے اور جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ تجھے یاد ہے جب تنہیں وکلا کا پرچہ دیا تھا اور وہ جیسے یاد کر کے بتا رہے تھے ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں تابعی اس حال کے سپری ڈینٹ نے تجھ سے آدھے میں ہی پرچہ چھین لیا تھا کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا تنہیں اس کی اپنی خاندان کی کسی لڑکی کو نکل کرواتے دیکھ لیا تھا اس سے پہلے کہ تو اس کے خلاف کچھ کرتی اس نے بازی پلڑ دی لیکن پھر نتیجہ کیا ہوا تو پاس ہو گئی تھی تیرا تو آدھا پرچہ ہوا تھا لیکن سپری ڈینٹ کی لڑکی پورا پرچہ دے کر بھی فیل ہو گئی اور پھر اگلے کئی ساتھ جب بھی اس نے پرچہ دیا فیل ہوئی وہ کبھی پاس نہیں ہو سکی تیسے تیرسہ نائنصافی ان کو مہنگی پڑ گئی نفیسہ یک ٹک ان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی ان کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا اور وہ فرقان وہ تمہارا بچمن کا مہنگی تر یاد ہے اس نے بھرے محلے میں ہی الزام لگایا تھا کہ تو وقلات پڑھنے نہیں بلکہ وارہ گردیاں کرنے جاتی ہیں باہر اور کئی بار تو اس نے خود تجھے لڑکوں کے ساتھ ہوتلنگ کرتے دیکھا ہے اشارت کر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی بہن کی شادی نکاح کے وقت ٹوٹ گئی اس کا باپ اسی رات صدمے سے مر گیا ماں پاگل ہو گئی اور اس کی ہونے والی بیوی اپنے مائیوں کے رات بھاگ گئی وہ آج تک کوارہ ہے کسی نے اس کو اپنی لڑکی نہیں دی اس نے تیری کردار کشی کی اللہ نے اس کو کہیں کا نہ رہنے دیا تیری ننن اس نے تجھے دھوکہ دے کر پہلا بچہ مار دیا اور اس کے بعد تجھے کبھی اولاد نہ ہوئی اس کے ساتھ کیا ہوا یاد ہے نا اس کے پانچ کے پانچ بچے ایک ہی سال میں اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے اور شوہر ہاتھ میں مر گیا وہ دیوانوں کی طرح گلی گلی روتی پھرتی ہے اس کو دیکھ کر کلیجہ مو کو آتا ہے میرے پاس ایسے ہزار کسی ہیں میں کیا کیا یاد دلاؤں تجھے مجھے بہت ڈر لگتا ہے فیسے کھکتب میں اس کی انکھیں نم ہوئی تھی ان کا لہنچہ کانپا تھا بڑا ڈر لگتا ہے مجھے ذریعے کے لیے اس کے انجام سے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا دیکھ تو اس کو ماف کر دے بھی شک لیکن اس کے لیے دعا کرنا اس کا کیا میری اولاد پر نہ آجائے مجھے میری اولاد بڑی پیاری ہے اس کے لیے دعا کرنا وہ کمبخت حاصد ہو گئی ہے اس کا پیٹ نہیں بڑتا اب اس کا حسد اس کو کھا نہ جائے فیسے لیکن اس کے لیے دعا کرنا وہ آخر میں جیسے رو پڑے تھے اس نے تجھ سے تیرا کریئر چھین لیا اس نے وہ ابھی بولے تھے کہ نفیس نے ان کی بات کارٹی تھی اس نے مجھ سے میرا کریئر نہیں چھینا مجھ سے میرا کریئر میرے ایمان کی کمزوری نے چھینا ہے عزت صلت موت زندگی یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن میں میں لوگوں کو کس نے ڈر گئی تھی مجھے لگا فلک میرے بیٹے کو مار دیں گے میں نے یہ نہیں سوچا اگر عمر کی زندگی لکھی ہوگی دس لوگوں کا پلین بلکل پرفیٹ تھا میرے بیٹے کی بیماری میرا امریکہ جانا میرا لائسنس کینسل ہو جانا وہاں دیارے گھر میں جا کر حمد ہار جانا اور پھر شرم سے کبھی واپس نہ آنا وہ تنزیہ مسکر آئی تھی لیکن ان لوگوں سے ایک گلتی ہوگی بس ایک گلتی اب ان کی آنکھوں میں سر تاثر تھا وہ لہچے میں تپش تھی ان لوگوں نے غلط عورت چن لی انہوں نے نفیسہ حیات کو چن لیا اب میں ان کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں میرے باپ کی خون پہ سینے کے کمائی سے میں نے وہ قالت کا امتحان دیا تھا بسوں کے دھکے کئی گھنٹے بھوک پیاس یہ سب میں نے اس لئے برداشت نہیں کیا تو کوئی ایک دن ایرہ کیرہ آئے اور مجھ سے میرا حق چھین لے نہ میں یہ ہونے دوں گی ایک ایک کو گھسیٹوں گی ایک ایک سے حساب لوں گی میرے دنوں کی زیاد زیاد میرے راتوں کی عذاب کا حساب میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی بھائی کسی ایک کو بھی نہیں ان کو لگا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے میرا واحد رشتہ ذری کو چھین لیں گے تو بس نفیسہ ہار جائے گی لیکن ان کو پتا نہیں تھا وہ میرا واحد اور مضبوط رشتہ تو اب میرے اللہ سے ہے اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے ڈرو اس کے کہر سے ڈرو اس کی نرمی سے ڈرو اس کی چپ سے ڈرو اس کے بولنے سے ڈرو اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو وہ سر سے لہجے میں بول کر خموش ہوئی تھی تو کیا کرنے والی حفیسے وہ با مشکل بولے پائے تھے نفیسہ گہرا مسکرائی تھی وہی جس میں نفیسہ ماہر ہے میں ایک ایک کو کوٹ میں گسیٹنے والی ہوں وہ بول کر رسودگی سے آنکھیں مون چکی تھی اوکے گئیز آج کی اپیسوڈ کے لیے اتنا ہی پھر ملتا ہے ناکس اپیسوڈ میں اب تا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا فیمان اللہ